تو کون کون سی فائلز ہیں جو فیڈگر ریپیک میں آپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں اس کو انسٹال کرنے کے لیے اور کون سی فائلز انجین کو آپ سکپ بھی کر دیں تو آپ کی گیم انسٹال ہوتے ہیں تو یہی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو آپ نے لاس طرح ضرور دیکھنی ہے اچھا تو سب سے پہلے ہم جو اس میں چھوٹی موٹی فائلز ہوتی ہیں جو کہ بلکل ضروری ہیں کرنے کے لیے گیم انسٹال ان کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے فائل ہوتی ہے setup.exe یہ آپ کی main execution فائل ہوتی ہے جس سے آپ گیم کو انسٹال کرتی ہیں یہ تو most important چیز ہے اور یہی وہ فائل ہے جو defender آپ کی گیم ہوتی جائے تو اسے غائب کر دیتا ہے تو یہ فائل most important ہے اس کا سب کو بتاؤ گا اس کے بعد اس کے بلکل نیچے ایک فائل آتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے verify bins files before install اب یہ جو فائل ہے .bat extension والی تو یہ جو فائل ہے یہ لنک ہوتی ہے جو سب سے اوپر آپ کو فولڈر ملتا ہے md5 نام کا فولڈر اب اس کے اندر main تین فائلز ہوتی ہیں ایک اس میں ہوتی ہے fitkar bin.md5 اور اس میں دو فائلز ہوتی ہیں quick sfv کر کے وہ دونوں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہوتی ہیں تو یہ دونوں جو فائلز ہیں ایک md5 کا فولڈر اور ایک جو verify والی میں نے آپ کو فائل بتائی ہے جو باہر سیٹ اپ فائل کے باہر پڑی ہوتی ہے وہ جو ہے ان دونوں کا کام ایک ہی ہے لیکن یہ جو verify والی آپ کو فائل ملتی ہے یہ والی تب تک کام نہیں کرے گی جب تک آپ کے پاس md5 نام کا جو فولڈر ہے وہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر جو تین فائلز میں نے بھی بتائی وہ نہیں ہوں گی جو میں آپ کو شو کروا رہا ہوں جو verify والا ہے اس کو آپ run کر دیں گے تو وہ سیدھا یہ فائلز جو آپ کے سامنے پڑی ہوں گی fg1 سے لے کر جہاں تک بھی ہیں ان سب کو چیک کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ فائلز جو ہیں ساری ٹھیک ہیں یا ان میں سے کوئی corrupt ہے تو اس کا یہ main کام ہوتا ہے یہ آپ کو direct بتا دیتا ہے جو verify والا جو آپ کو فائل میں نے بتائی ہے اب اگر آپ md5 فولڈر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک ملتی ہے جو کوئی نام کے فائل ہے جس کے اوپر وہ icon سا بنا ہوتا ہے white اور red color کا اس کو آپ run کرتے ہیں تو اس کا یہ مقصل ہوتا ہے کہ اس نے بھی یہی کام ہی کرنا ہوتا ہے فائلز کو چیک کرنا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو game کا فولڈر ہوتا ہے setup والا اس کے اندر آپ کو جو .md5 جس کے end پہ آتا ہے fitgar repack کا جو وہ چھوٹی سے فائل دیتے ہیں فائلز کو چیک کرنے کے لئے جو میں آپ کو شو کروا رہا ہوں اس کو آپ select کرتے ہیں تو فائلز چیک ہوتی ہیں تو یہی کام آپ verify والی فائلز سے بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم آتے ہیں وہ فائلز جو آپ کو ضروری ہوتی ہیں ایک game کو install کرنے کے اس میں فائلز آتی ہیں fg bin 01 سے لے کر وہ جہاں تک بھی جائیں مطلب fg bin 9 تک ہوگی یا 12 تک ہوگی جتنی بڑی game ہوگی اتنی زیادہ یہ فائلز ہوں گی تو یہ جو فائلز ہیں یہ بالکل necessary ہیں آپ نے کرنی ہی کرنی ہیں جب آپ نے کسی بھی game کو install کرنا ہے fitgar repack سے ان میں سے ایک بھی فائل آپ کی miss ہوئی اور آپ اپنی game کو installing کر سکتے اگلی بات یہ جب آپ files کو چیک کریں گے تو وہ وہاں پہ آپ کو شو کروا دے گا کہ ایک file ان میں سے missing ہے اب ایک جو میں file آپ کو کہہ رہا تھا اب کسی کسی game کے اندر آپ کو ایک file اور ملتی ہیں ان ساری setup file کے علاوہ جو by default انگلیش میں ہوں گی ان میں انگلیش وائس پیک کی file نہیں ہوگی جو انگلیش میں نہیں ہوگی ان میں آپ کو انگلیش کی file ملے گی اور وہ آپ نے ساتھ اس کے کرنی ہے ورنہ آپ کو error مل سکتا ہے اب اس کے علاوہ اور files ملتی ہیں کئی gameوں میں جو کچھ پورانی games ہوتی ہیں بعد میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں جیسے کہ اس میں کوئی نیا soundtrack ایڈ کر دیا گیا یا کوئی graphic mode اس کے اندر انہوں نے دوبارہ سے کر دیا یا پھر اس کے اندر انہوں نے کوئی optional texture ڈال دیئے وہ جب game launch ہوئی تھی وہ 720p میں تھی اب 1080p میں ہے تو اس کے اندر انہوں نے texture ڈال دیئے تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے fg slash optional اب جس چیز کے ساتھ optional لکھا ہوا ہے figure repair کے اوپر جب آپ game کو کر رہے ہیں جس چیز کے ساتھ بھی optional لکھا ہوا ہے اس کو آپ skip کر سکتے ہیں اگر آپ skip کر دیتے ہیں تو آپ کی game اس کے بغیر بھی install ہو جائے گی آپ کو کوئی بھی error phase کرنا نہیں پڑے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیسے gta 5 کو mode کریں گے ایک click میں اور اس کو کیسے جلدی سے جلدی آپ install کر سکتے ہیں تو آپ کی screen کے اوپر ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں thank you